بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آج اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ سی ایس نبل زیرو ون کی سیکنڈ آسائنمنٹ کا سلوشن لے کے آئے ہوں جو کہ بہت ہی سیمپل اور بہت ایک جو اینا ایکسپلین کروں گا میں اس کو بہت سیمپل طریقے کے اندر تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بجھے چھوٹی سری سکویسٹ آئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک جلدے سے پونٹ سکیں فرینڈز یہ ہم آ چکے ہیں اسائنمنٹ فائل کے اندر اس کی جو بک کا نیم ہے وہ کمپیوٹر پروفیشنسی لائیسنس فیفٹین مارکس کی یہ آپ کی جو ہے اسائنمنٹ ہے ڈیڈلائن اس کی فیفٹین جون ہے اور اسائنمنٹ نمبر ٹو ہے اور اس کی انسٹرکشنز اور رولز آف مارکنگ وغیرہ یہ آپ نے کیئر فلی پڑھ لینے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے ہم جلتے ہیں سیدھا کوئیسن کی طرف لکھا وجہ سپوز یو آر ورکنگ آئیس این آئی ٹی مینجر ان آئی ٹی اینڈ الیکٹرونکس کمپنی کہتے ہیں جی فرض کریں آپ ایک آئی ٹی مینجر ہیں اور آپ ایک الیکٹرونکس اور آئی ٹی کی شاپ یا کے لئے کے کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ ایک کمرشل سیلز لیٹر لکھنے کی ضرورت ہے اپنے کسٹمر کو لیٹر فارمیٹ ہیز بین ویل ایکسپلینڈ تھرو دا ٹیمپلیٹ فگر بلو یعنی کہ یہ جو نیجے فگر دیا ہوئے اس کے اندر جو ٹیمپلیٹ دیا ہوئے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یوزنگ مایکروسافٹ ورڈ مایکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے بعد جی کنسیڈر دا فالوینگ ریکوائرمنٹس وائل رائٹنگ آ لیٹر یعنی کہ لیٹر رکھتے ہوئے آپ نے یہ تین سی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مدد نظر رکھنا ہے پہلے کون سے جی انسرٹ دا سسٹم ڈیٹ ایڈ دا سپیسیفٹ لوکیشن جو آپ نے اپنی سسٹم کی ڈیٹ ہے یعنی کہ جس ٹائم پہ آپ بنا رہے ہیں اسائنمنٹ آپ نے وہ والی ڈیٹ اس کے اندر انٹر کرنی ہے انسرٹ اپرمیشن ریکویسٹ فار یور ٹیم فار دا انسٹالیشن آف دا نیٹ ورک اینڈ یو پی ایس جو آپ کی ٹیم ہے اس کی پرمیشن مانگنی ہے آپ نے لیٹر کے اندر کے ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے طرف یا آپ کی ایریہ میں آ رہی ہے تو آپ پرمیشن دیں گے وہ آپ کے ایریہ میں آ کے جو ہے نا اس کی انسٹالیشن کسے گئے تھرڈ نمبر بھی جی انسرٹ اٹیبل سٹارٹنگ دا کسٹومرز کمپلیٹ آرڈر ڈیٹیل ٹھیک ہے جی آپ نے ٹیبل بنا رہا ہے جس کے اندر وہ آرڈر کی ڈیٹیل پوری لکھی ہو دی ٹھیک ہے یہ پہلی ڈیٹ دوسری یہ پرمیشن تیسری یہ ٹیبل ٹھیک ہے اس کے بعد جی یو فیتفولی رائٹ یور نیم اینڈ آئی ڈی آئی ٹی میں جرے ایکس میں جی الیکٹرونکس لاہور سیکنڈ کوئیسن ہے جی رائٹ دک کی بارڈ شارٹ کٹ کیز فار دا فالوینگ ایکشن ان مایکرو سافٹ ورڈز ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہم چلتے ہیں سلوشن فائل کی طرف کوئیسن وان ہے ڈیر سر جی میں آج اس کی فرائیڈے کو بنا رہا ہوں اسائنمنٹ تو میں نے لکھا ہے فرائیڈے جون تھرٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھینک یو فار یور الیکٹرونک گوڈز آرڈر اس کے بعد سیریل نمبر ہے ڈسکریپشن ہے یونٹ پرائیس ہے کوانٹٹی ہے اور ٹوٹل پرائیس ہے پہلے نمبر پہ جی ایچ پی لیپ ٹاپ آئی سیون تو اس کی یونٹ پرائیس ہے جی یعنی کہ جو ایک اس کا پیس ہے اس کی پرائیس ہے سیونٹی تھاؤنڈ ہے تو کوانٹٹی کیا جس کی ٹین ہے اس کے اس بندے نے دس لیپ ٹاپ آرڈر کیے ہوئے ہیں تو اس کی ٹوٹل پرائیس کتنی بن گئی سیونٹی تھاؤنڈ دوسرے نمبر پہ جو اس نے چیز آرڈر کی تھی وہ ہے جی ایپ سمارٹ یو پی ایس فیفٹین وی اے ٹو یو اور ایک ماؤنٹ تو اس کی پرائیس یونٹ پرائیس ہے جو ایٹین تھاؤنڈ ہے کوانٹٹی اس کی ٹو ہے تو اس کی ٹوٹل پرائیس ہے ٹھرٹی سکس ہوگئی اس کے بعد ٹوٹل جو ہے نا وہ سات لاکھ چھتیز آر ہوگئی یہ سات لاکھ بن جاتے ہیں یہ نیچے پرمیشن جو اس نے بولا ہوا تھا پرمیشن کائنڈلی ایکسٹنٹ دن نیسیسری اینڈ ابلیج یو فیتفولی رائٹ یور نیم اینڈ ویو آئیڈ یہ سیم اسی طرح لکھنا ہے آئیٹی مینجر ایکس وائی جی الیکٹرونک چین لاہور اس کے پر کوئیسن ٹو کا سلوکشن ہے جی سرچ ڈاکومنٹ یعنی کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ سرچ کرنے کے لئے اگر آپ نے فائلیں اپن کی ہوتی ہیں یا آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ آپ شارٹ کٹ جو کی استعمال کر کے آپ کسی چیز کو سرچ کرنے کے لئے کنٹرول پلاس ایف یعنی کنٹرول دبا کے آپ نے ایف دبانا ہے تو سرچ پار اوپن ہو جائے گا جسٹیفائی اور پیراگراف پیراگراف کو جسٹیفائی کرنے کے لئے آپ کے پاس شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلاس جے ڈیکریز فونٹ سائز فونٹ سائز کو کم کرنے کے لئے کنٹرول پلاس اینگل بریکٹ اینگل بریکٹ اوپننگ والی بلٹ لسٹ یعنی کہ لسٹ لسٹ کو بلٹ کرنے کے لئے کنٹرول پلاس شفٹ پلاس ایل کنٹرول دبا شفٹ دبا کے اس کے بعد ایل دبانے آپ نے اس کے بعد اوپن تا فونٹ ڈائلوگ باکس اوپن کرنے کے لئے اپنے انکریز تھا اوپننگ بریکٹ تھی یہاں پہ انکریز جاتی یہاں پہ کلوزنگ اینگل بریکٹ ہوگی باکی سیم وہی ہوگا کنٹرول پلاس ٹھیک ہے جی اگلی ونڈو اپن کرنے کے لئے آل ٹی 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 اس سائیڈ پہ اس کا بٹن ہوتا ہے لگا ہوتا ہے انسرٹ آ کاپی رائٹ سیم بل آپ نے امومن اپنے ویو کے ہینڈ آٹس کے نیچے بھی دیکھا ہوگا کہ پیج کے لاسٹ پہ ایک چھوٹا سا سرکل کے اندر سی لکھا ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لئے کنٹرول پلاس ای ٹی پلاس سی یہ پریس کرتے ہیں تو کاپی رائٹ سیمبل آ جاتا ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ ہے جی کاپی رائٹ کا سیمبل ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو سب کو لنک شیئر کریں تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کے اندر چھوٹی سی غلطی ہوگئی تھی تو ابھی میں نے دیکھا ہے تو اگر یہاں پہ ایک لیپ ٹاپ کی پرائیس جی سیمیٹی تھاؤزن ہے تو دال دیا ہے اس وقت پتہ نہیں چل سکا تو یہ ٹوٹل پرائیس کی سات لاک چھتیس ہزار ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو جو پسند آگئی ہوگی تو زیادہ سے شیئر کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی اس کا سلوشن دے اگر آپ اس کی فائل چاہتے ہیں تو فائل آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہے وارے واتس اپ گروپ کو جوائن کریں اور وہاں پہ میسج کریں